بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرکام آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میرے آگے یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدی پاکستان کے خلاف خفیہ طاقتوں کی سادشیں بے نکاب ہو رہی ہیں خفیہ طاقتیں دشمن طاقتیں جو پاکستان کے امن پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کی ترقی سے خوفزدہ ہیں جو پاکستان کو مستقبل کے اندر دنیا کا طاقتور ملک دیکھنا نہیں چاہتی ہیں وہ سادشیں کر رہی ہیں اور ان سادشوں کے اندر موجودہ سادش بھی ہے جو تحریک عدم اعتماد کی شکل میں سامنے ہے جس کے ذریعے سے پاکستان کا سیاسی ماحول خراب کر دیا گیا ہے سیاسی حالات کو ابتر کر دیا گیا ہے اس وقت ناظرکام دنیا کی نظریں پاکستان پر لگی ہوئی ہیں کہ پاکستان کا طاقتور وزیر آزم کیا حکومت میں رہتے ہیں کیا اس کی حکومت جاتی ہے اور پھر مستقبل کے اندر پاکستان میں کس کی حکومت آتی ہے اور کون کس کے لیے زیادہ مفید اور کام کر سکتے ہیں ساری نظریں اس وقت پاکستان کے اوپر لگی ہوئی ہیں وزیر آزم پاکستان عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے لیے بھرپور سادشیں کی جا رہی ہیں بھرپور پلان بنایا جا رہی ہیں ناظرکام تحریک عدم اعتماد جس کے لیے اپوزیشن نے لوگوں کو خریدا اور عمران خان کی حکومت سے لوگوں کو خرید کر اپنے ساتھ ملایا اس کے لیے سپریم کورٹ کے اندر پاکستان کی موجودہ حکومت عمران خان کی حکومت کی جانب سے قانونی لڑائی لڑی جا رہی ہے آئینی طریقہ اپنایا جا رہا ہے آپ جانتے ہیں چودہ کے قریب عراقین کے نام ہیں جو عمران خان کی حکومت میں شامل ہیں جو ان کی پارلیمنٹ کا حصہ ہیں اور ان کی جماعت سے وہ الیکشن جیت کر آئے ہوئے ہیں اپوزیشن نے ان کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے سندھ ہاؤس کے اندر جو معاملہ ہوا جس کے اندر کہا گیا کہ بیس بیس تیس تیس کروڑ روپے میں ایک ایک ایم این اے کو ایک ایک ممبر پارلیمنٹ کو خریدا گیا جو عمران خان کی حکومت ہے انہوں نے یہ معاملہ عدالت کے اندر رکھا ہے کہ عدالت وضاحت کرے کہ آئین کا جو آرٹیکل سکسٹی تری اے ہے اس کے تحت کیا وضاحت ہے اس کی کیا تشریح ہے کہ اگر کوئی شخص سے اپنی پارٹی کو چھوڑ کر اپنی جماعت کو چھوڑ کر پیسوں کے عوضے یا کسی اور مفاد کے عوضے اگر وہ فلور کراسنگ کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں تو کیا یہ شخص سے جو اسمبلی کا ممبر ہے ایم این اے ہے کیا یہ ناہل ہوگا کیا اس کے خلاف تہیات ناہلی ہوگی اور اس کی سزا کیا ہوگی اور کیا اس کا جو ووٹ ہے وہ کاؤنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ معاملہ سپریم کورٹ کے اندر ہے جو صدارتی ریفرنس ہے اس کے ذریعے سے پیش کیا گیا ہے اور سپریم کورٹ کی جانب سے ناصرکہ ہم اس پر پانچ رکنی ایک لارجر بینچ بھی تشکیل دیا گیا ہے جس کی سماعت ہے جو چیف جسٹس ہیں اس وقت پاکستان کے وہ اور ان کے علاوہ دیگر جج کر رہے ہیں ناصرکہ ہم جو سپریم کورٹ کے اندر ہے ریفرنس دائر کیا گیا ہے اس کی سماعت کے لیے جو تشکیل کردہ بینچ ہے اس کے اندر ہے موجودہ چیف جسٹس ہے اور اس کے علاوہ جمال مندخیل جسٹس منیب اختر جسٹس مزر عالم میاں خیل اور جسٹس اجاز الحسن شامل ہیں کل پانچ جو پانچ جج ہیں یہ اس بینچ کا حصہ ہیں جو اسے صدارتی ریفرنس کی جو سماعت ہے وہ کریں گے اور اس پر پھر وہ فیصلہ سنائیں گے اور جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے یہ حتمی فیصلہ تصور ہوگا اور اس کے ذریعے سے مستقبل کا سیاسی جو منظر نامے ہیں اس کا بھی تائین ہوگا اور یہ فیصلہ ہوگا کہ آیا اپوزیشن کی جو تحریکی عدم اعتماد ہے جس پر بڑی خوشیاں بیرون ممالک کے اندر بھی منائی جا رہی ہیں کیا ان کی تحریکی عدم اعتماد اس قابل ہے کہ وہ عمران خان کی حکومت کو ختم کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی یہ فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے اب ناظرین کام جو آج کی بڑی خبر ہے جو پورے پاکستان کی اندر پھیلی ہوئی ہے اور جس پر یہ بات ہے اور جس خبر کے سامنے آنے کے بعد یہ حقیقت اب واضح ہو گئی ہے پاکستان کی قوم پر کہ کس طرح سے مل کر مافیاز سادشیں کر رہے ہیں اور کیسے بیرون ممالک سے طاقتور لوگوں کو پاکستان کی اندر خریدا جاتا ہے ناظرین کام پاکستان کی سپریم کورٹ کے ایک جج ہے جن کا نام جسٹس قاضی فائز عیسہ ہے انہوں نے صدارتی ریفرنس کی سامات کے لیے جو لارجر بینچ تشکیل دیا گیا ہے اس پر تحفظات کا اظہار کیا ہے اس حوالے سے ناظرین کام جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسہ نے چیف جسٹس پاکستان عمر اتیابندیال کو خط لکھ کر بینچ کی تشکیلات پر تشکیل پر سوالات اٹھائے ہیں انہوں نے کہا کہ صدارتی ریفرنس پر پوری قوم کی نظریں ہیں اتنے اہم کیس کے لیے بینچ کی تشکیل سے پہلے کسی سینئر جج سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی ہے جسٹس قاضی فائز عیسہ نے اپنے خط کے اندر کہا ہے کہ لارجر بینچ میں سینئر ججوں کو شامل نہیں کیا گیا ہے اور تشکیل سے پہلے قواعد اور زوابط پر بھی عمل نہیں کیا گیا ہے بینچ میں سینئرٹی پر جو چوتھے نمبر کا جج ہے آٹھوے نمبر کا جج ہے اور تیروے نمبر کا جج ہے ان کو شامل کیا گیا ہے حالانکہ جہاں اہم قانونی اور آئینی سوالات ہوں وہاں سینئر ججوں کا بینچ میں شامل ہونا چاہیے جسٹس قاضی فائز عیسہ نے جو اپنا لیٹر ہے اس کی نکول جو ہیں وہ اٹارنی جنرل صدر سپریم کورٹ بار سپریم کورٹ ججز اور تمام صوبوں کے ایڈوکیٹ جنرلز کو بھی بھیجی ہیں ناظرین کام جسٹس قاضی فائز عیسہ نے جو خط لکھا ہے اس کے ذریعے سے جو صدارتی ریفرنس کی سماعت کرنے والا بینچ ہے اس کی تشکیل پر سوالات اٹھائیں ہیں کہ اس بینچ کے اندر سینئر ججوں کو شامل کیوں نہیں کیا گیا دوسرے لفظوں میں سادہ لفظوں میں اس وقت پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر تقریباً سولہ سترہ جج ہیں ان میں سے جو ٹاپ کے سینئرٹی پر جو ٹاپ کے جج ہیں وہ جسٹس ہے چیف جسٹس آف پاکستان ہے عمر اطیاب بندیال اور ان کے بعد جو دوسرا نمبر ہے وہ انہی جج کے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسہ کا اگر جہاں ناظرین کام جسٹس قاضی فائز عیسہ کے حوالے سے یہ بات ہے ہر کوئی جانتا ہے کہ انہیں جسٹس سے افتخار چیف جسٹس افتخار چودری افتخار کے زمانے میں انہیں بلوچستان کے ہائی کورٹ کا چیف جسٹس لگایا گیا اور پھر وہاں سے وہ کورٹے پر بلوچستان کے کورٹے پر سپریم کورٹ کے جج بنے اور اب وہ پاکستان کے مستقبل کے اندر چیف جسٹس بھی بن سکتے ہیں اور ان کے خلاف یہ باتیں بھی ریکارڈ کا حصہ ہیں میڈیا میں سب چیزیں چلتی رہی ہیں کہ یہ مسلم لیگ نون نواز شریف کی جماعت کے حق میں ان کے طرف دار ہیں اور یہ جانب دار ہیں اور ان کے خلاف بقاعدہ اس حوالے سے کافی ثبوت بھی پہلے منظر عام پر آ چکے ہیں تو آج ناظر اکام جو معاملہ سامنے آئے ہے جس کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے موجودہ جو سپریم کورٹ کا لارجر بینچ ہے جو حکومتی جماعت تحریک انصاف کی جانب سے صدارتی ریفرنس کی سماعت کر رہا ہے اور جس کے بعد عمران خان کے مستقبل کا فیصلہ ہوگا ان کی حکومت کے مستقبل کا فیصلہ ہوگا اس پر سوالات اٹھائیں ہیں کہ انہیں اس کے اندر شامل کیوں نہیں کیا گیا ہے ان کی طرح کے دیگر ججوں کو اس میں شامل کیوں نہیں کیا گیا ہے اب ناظر اکام جو آئینی ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو قاضی عیسیٰ ہیں جسٹس قاضی عیسیٰ انہوں نے اپنے جو معاہدہ ہے جو اپنا حلف نام ہے اس کی بھی خلاف ورسی کی ہے کہ اس طرح کے خطوط کو یا اس طرح کے لیٹر کو منظر عام پر نہیں لائے جاتا اور یہ اندرونی معاملہ ہوتا ہے اس کو اندرون خانہ ہی ڈسکس کے جاتا ہے لیکن اس وقت پورا میڈیا سوشل میڈیا اسے ڈسکس کر رہا ہے اور ناظر اکام اس سے یہ بات اور ساتھ ساتھ ناظر اکام دو روز قبل بھی مختلف یوٹیوب چینلز پر یہ باتیں چلنا شروع ہو گئی تھی کہ لارجر بینچ کی تشکیل پر اعتراض اٹھ سکتے ہیں اور جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں یا کوئی اور ہیں وہ اس پر اعتراض کر سکتے ہیں چنانچہ ناظر اکام اب جب کہ اس بینچ کی تشکیل پر اعتراض اٹھا ہے تو اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ اب جو حکومت کی جانب سے قانونی راستہ اپنایا گیا وہ درست راستہ تھا اور حکومت قانونی جنگ جیت رہی تھی اور جیت رہی ہے جس کو دیکھ کر اپوزیشن جماعتوں کو سخت تشویش لاحق ہے کہ ان کا یہ تیر بھی ناکام جائے گا اور ان کا یہ حملہ بھی ناکام ثابت ہوگا ناظر اکام حکومت نے یہ کیونکہ پاکستان کے آئین کے اندر یہ واضح طور پر بات نہیں لکھی ہوئی کہ اگر کوئی ایمینے پارلیمنٹ کا ممبر اگر وہ اپنی پارٹی کی منشاہ کے خلاف جاتے ہیں یا وہ اپنی پارٹی کی منشاہ کے خلاف ہے مخالف جماعت کو یا مخالف ہے گروہ کے ساتھ مل کر اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ دیتے ہیں تو آیا وہ ناہل ہوگا تہیات ناہل ہوگا آیا وہ اس کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ اس طرح کا معاملہ کبھی نہیں ہوا ہے چونکہ اب یہ معاملہ سامنے آیا ہے تو آئین کی جو تشریح ہوتی ہے وہ سپریم کورٹ سے ہی کروائی جاتی ہے تو اب جب سپریم کورٹ اس کی وضاحت دینے جا رہا ہے تشریح کرنے جا رہا ہے بڑا فیصلہ کرنے جا رہا ہے تو یقینا جو مخالفین ہیں جو عمران خان کے ناکدین ہیں ان کو یہ چیزیں قبول نہیں ہیں اور انہوں نے اب اپنے مختلف طریقے ازمانے شروع کر دیے ہیں ناظرکام جو آج کا یہ معاملہ سامنے آیا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا اس سے بینچ کی تشکیل پر اعتراض کا اس سے کئی سوالات اٹھ رہے ہیں اور کئی چیزیں واضح ہو رہی ہیں سب سے بڑی چیز تو یہ واضح ہو رہی ہے کہ اس بینچ کی تشکیل پر اعتراض کیوں کیا گیا جبکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ خود جو چیف جسٹس سے افتخار چہدری تھے ان کے زمانے میں جو بینچ بنا کرتے تھے ان کے زمانے میں کسی پر بھی انہوں نے اعتراض نہیں اٹھایا ہے اور ناظرکام غالباً یہ فیصلہ بھی موجود ہے کہ موجودہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں یہ خود حکومت کے خلاف ہے اور صدر پاکستان کے خلاف ہیں اور ان کا پہلے اس سے پہلے ایک کیس بھی ایک دوسرے کے خلاف ہو چکے ہیں تو کیسے یہ خواہش کر رہے ہیں کہ چونکہ سینئر ترین جج یہ بھی ہیں تو ان کو بھی شامل کی جاتا ہے اس بینچ کے اندر یہ کیوں اس کا مطالبہ کر رہے ہیں آخر ان کی خواہش کیوں ہیں کیا یہ سیاستی فریق بننا چاہتے ہیں اور پھر سوال یہ بھی ہے کہ کیا کسی کے امام پر کسی کے خواہش پر یہ اسے بینچ کو تحلیل کر کے اپنے آپ کو شامل کروانے کے لیے کوشہ ہیں یہ بھی ایک سنجیدہ سوال ہے پھر اسی طرح سے ناظرکام اس سے یہ بات بھی واضح ہو رہی ہے کہ پچھلے تین دنوں سے جو ہم آپ کے سامنے حقائق رکھ رہے ہیں کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان کی جو باڈی لینگویج ہے وہ کلیر ہے وہ واضح ہے کہ وہ جیت رہے ہیں اور پورے پاکستان سے جو ان کے حق میں سپورٹ ہے وہ اور سوشل میڈیا پر جو ان کے حق میں سپورٹ ہے اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ وہ درست سمت پر کھڑے ہوئے ہیں کہ ایک ایسے وقت میں جب وہ پاکستان کو مشکل مراحل سے آگے لے کر جا رہے ہیں ساڑھے تین سال سے زائد کا ان کی حکومت کا عرصہ ہو چکے ہیں اور ایک ایسے وقت میں جب دنیا کے اندر روس اور یکرین کی جنگ لگی ہوئی ہے افغانستان کے نے طالبان حکومت آ چکی ہے ان کی تصریم کرنے کا معاملہ ہے اور ایک ایسے وقت میں جب حکومت کو اپنے اصلی دشمن بھارت کی سادشوں سے بھی سامنے ہے اور پاکستان کے اندر امن و استحکام کو برقرار رکھنے کا بھی معاملہ ہے کیونکہ ناظرین کام اگر یہ تحریک عدم اعتماد بفرض محال اگر اس کو ہم کہیں کہ کامیاب ہو جاتی ہے عمران خان کی حکومت کا خاتمہ ہو جاتا ہے تو کیا عمران خان خاموش رہیں گے کیونکہ انہیں پتہ ہیں ان کے لوگوں کو پیسے دے کر خریدا گیا خود عمران خان یہ بات کہتے ہیں کہ اگر وہ بھی وفاقی حکومت کا پیسہ اور خیبر پختون خواہ صوبے کی حکومت کا پیسہ اور اسی طرح سے پنجاب حکومت کا پیسہ وہ اگر استعمال کریں تو وہ بھی جو اپوڈیشن کے ایمین ایز ہیں اسمبلی کے لوگ ہیں ان کو خرید سکتے ہیں پیسے دے کر لیکن وہ اسے خچر فروشی کا حصہ نہیں بننا چاہتے ہیں وہ ضمیر فروشی کا حصہ نہیں بننا چاہتے ہیں وہ عوام کو یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے سندھ حکومت کا پیسہ وہ لوگوں کے خرید و فروغ پر استعمال کے جا رہا ہے عوام کا پیسہ لوٹ کر عوام کی فلاح پر استعمال کرنے کی بجائے وہ پیسہ ضمیر فروشوں کو دیا جا رہا ہے خچروں کی خرید و فروغ پر خرچ کے جا رہا ہے تو اس لئے ناظر اکام اس سے پھر آنے والے دنوں میں حالات اور زیادہ گمبیر ہو سکتے ہیں حالات اور زیادہ خراب ہو سکتے ہیں لڑائی انتشار اور فساد اور خون خرابہ ہو سکتے ہیں ناظر اکام یوں جو پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے سپریم کورٹ کے اندر جو صدارتی ریفرنس دائر کیا جو آئینی جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا جب دشمنوں نے دیکھا کہ عمران خان یہ جنگ جیت رہا ہے سپریم کورٹ کے اندر ان کو فتح مل جائے گی اور آئین اور قانون کے تحت فیصلہ ان کے حق میں آئے گا اور جو منحر فراقین ہیں جو پیسے لے کر بکنے والے عراقین ہیں ان کے خلاف فیصلہ ہوگا اور ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا اور جو پیسے ان کو دیئے ہیں وہ بھی ضائع چلے جائیں گے اور اپوزیشن کی تحریک بھی ناکام ہو جائے گی تو پھر ناظرین کرام اب اس طرح کے اعتراضات شروع کروا دیئے کہ یہ تو بینچ ہی ٹھیک نہیں ہے یہ تو سپریم کورٹ ہی ٹھیک نہیں ہے ناظرین کام پاکستان کے ساتھ ہے کون مخلص ہے اور کون مخلص نہیں ہے عوام یہ چیزیں جانتی ہیں ناظرین کام یہ پاکستان کا عدالتی سسٹم ہے جس کے اندر ایک غریب آجبی کو انصاف نہیں ملتا ہے لیکن چور ڈاکو وہ زمانتیں لے کر سال ہا سال کیسز کو مقدمات کو وہ ملتوی کرواتے رہتے ہیں اور انہیں کوئی پوچھتاچ نہیں کی جاتی ہے اب آپ نواز شریف کا معاملہ لے لیں ان پر مقدمہ ہے اور وہ زمانت لے کر علاج کے بہانے لندن گیا ہے لیکن اب وہ وہاں سے واپس نہیں آ رہا حالانکہ سپریم کورٹ نے ان کو عدالت نے ان کو مجرم قرار دے رکھا ہے انہیں سزا سنا رکھی ہے لیکن آج تک وہ سزا سے مفرور ہو کر باہر گیا ہوا ہے اور پاکستان کا کوئی ایسا قانون نہیں ہے جو ان کو پکڑ کر لے آیا اور ان کو سزا دے دیں اسی طرح سے ناصر کام آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی اس وقت آپوزیشن کے سرکردہ لوگ ہیں جو عمران خان کی حکومت کا خاتمہ چاہتے ہیں ان سب پر مقدمات ہیں چوری کے کرپشن کے بدنوانی کے لیکن ان سب کو زمانتیں ملی ہوئی ہیں اور یا یاشی سے گھوم پھر رہے ہیں اس کے کوئی ایسا معمولی جرم کیا ہے اس کی وجہ سے لوگ سال ہا سال سے جیل کے اندر ہیں لیکن یہ جو مافیا ہے جو سیاستدانوں کا مافیا ہے جو ملک کے اندر سیاسی انتشار کے لیے عوام کو بے وقوف بنا رہا ہے اور عوام کو لڑانے کی کوشش کر رہا ہے ان کو عدالتیں پوچھ نہیں سکتی ہیں ان کو عدالتوں سے ریلیف ملتا ہے تو اس لئے ناصر کام پاکستان کے اندر عوام کو اب یہ باتیں سمجھنا چاہیے کہ ان کا اصل مجرم کون ہے دھوکہ کون دے رہا ہے ان کے خلاف سادشیں کون کر رہا ہے ناصر کام پاکستان کی اندر اس وقت جو تمام کے تمام ادارے ہیں چاہے وہ عدلیہ سے منصلے کی ادارے ہیں سیاست منصلے کی ادارے ہیں سیاست سے منصلے کی ادارے ہیں ان سب کی مانیٹرنگ ہونی چاہیے اور ان سب کی اندر جو کاؤنٹیبلیٹی ہے وہ ہونی چاہیے احتساب ہونا چاہیے کہ کہیں کوئی اپنے عمل سے کہیں کوئی اپنی ڈیوٹی سے اپنے فرائز سے غفلت تو سر انجام نہیں دے رہا ہے ناظر اکام وزیراعظم پاکستان عمران خان کو اگر آئینی طریقے سے قانونی طریقے سے انہیں ہٹایا جاتا ہے اور آئین شکنی نہیں کی جاتی ہے تو یقیناً اس کی کوئی مخالفت بھی نہیں کرے گا یہ مطلب نہیں ہے کہ عمران خان کی حکومت ختم نہیں ہونی چاہیے اور وہی ہمیشہ کے لیے وزیراعظم رہنے چاہیے لیکن عوام کو پتہ ہے کہ کون سچ ہے اور کون حق پر ہے اگر ناظر اکام آئینی طریقے سے موجودہ حکومت کا خاتمہ کیا جائے یا موجودہ حکومت کو ہٹایا جائے تو یقیناً اس کی مخالفت نہیں ہوگی لیکن یہ سب چیزیں دنیا جانتی ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر عدم اعتماد جسے عدم فساد ہے جسے فساد یا عدم استحکام کی تحریک کہا جائے تو بالکل غلط نہ ہوگا اسے کون سپورٹ کر رہا ہے امریکہ کی نظریں یورپ کی نظریں اسرائیل کی نظریں بھارت کی نظریں یہاں تک کہ ناظر اکام پاکستان کے اندر ختم نبوت کے جو منکرین ہیں جن کے خلاف ہے پاکستان میں آئین بنا ہوا ہے کہ منکر ختم نبوت ہے غیر مسلم ہے وہ بھی اور ناموسے رسالت اور اسلاموفوبیا کے لیے آواز اٹھانے والے موجودہ حکومت کے جو سربراہ عمران خان ان کے خلاف سب لوگوں کی نظریں اس بات پر ہیں کہ کسی طرح سے یہ شخص چلا جائے ناظر اکام آپ کو آج یہ فیصلہ کرنا ہے اور پچھلے ساڑھے تین سال اور اس سے پہلے کی حکومتوں میں یہ چیزیں واضح ہیں یہ کوئی مذہبی کارڈ نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے پاکستان بنا ہی کلمہ طیبہ کی بنیاد پر ہے پاکستان کی بنیادوں میں اسلام رچہ بسا ہوا ہے ہمارے اباؤ اجداد نے اس کے لیے قربانیاں دی ہیں ناظر اکام میں آپ کے سامنے یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں میرے اباؤ اجداد بھی ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان آئے ہمیں پتہ ہے کہ کتنی قربانیاں ہمارے اباؤ اجداد نے اس کے لیے دی ہیں میرے جیسے بہت سے لوگ ہوں گے جو اس سب چیزیں یہ جانتے ہیں تو اس لیے ناظر اکام ہم کوئی یہ محض تاثب کی بنیاد پر نہیں ہے یہ محض کسی کی حمایت یا طرف داری کی بنیاد پر نہیں ہے لیکن سچ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو اسلام ہے یہ پاکستان کا یہ پاکستان کی روح ہے اسلام کے علاوہ اسلام کے نام پر یہ ملک بنا ہے لہٰذا اسلام کی جو بھی مخالفت کرے گا جو بھی اس کے خلاف جائے گا عوام اسے کسی صورت قبول نہیں کریں گے اب آپ پچھنا نواز شریف کا دور دیکھ رہے کہ ختم نبوت کا حلف نامہ تبدیل کرنے کی سادش کی گئی آپ دیکھ لیں کہ اس دور میں ممتاز قادری کو فانسی پر چڑھایا گیا اور ایک ایسے وقت میں چڑھایا گیا کہ جب پوری قوم ان کے خلاف تھی اور آپ یہ بھی جانتے ہیں ناظرین کام اس سے پہلے زرداری کا دور تھا کہ کس طرح سے سلمان تاثیر کے ذریعے سے کیسے جو منکرین ختم نبوت ہیں ان کو رلیف دینے کی کوشش کی گئی اور اسی طرح سے ناظرین کام اس سے پہلے پاکستان کی اندر سیکولرزم لبرلزم کو پھلانے کے لیے کیا کچھ سادشیں ہوتی رہیں اس وقت سیکولر طبقہ لبرل طبقہ اور اسی طرح سے ناظرین کرام جو پاکستان کے اندر اسلامی اقدار کے خلاف لوگ ہیں وہ خوش نہیں ہیں کہ موجودہ حکومت رہے انہیں پتہ ہے عمران خان ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں اوائی سی کے اجلاس کے اندر کھلے عام دنیا کو یہ کہہ چکے ہیں کہ اب ہمیں اسلامی دنیا کا ایک طاقتور بلوک بنانا چاہیے جس کے اندر ہم آزادانہ فیصلے کر سکیں انہیں پتہ ہے عمران خان اسلاموفوبیا کے بعد ناموس رسالت کا عالمی قانون بنانے کی طرف جا رہا ہے اور پورے مغرب کو ایک طرف گٹھا کر کے انہیں سمجھا رہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کس قدر سنگین جرم ہے تو یہ ساری چیزیں دشمنوں کو حضم نہیں ہیں لہٰذا ناصفی کام غافل قوم کو جاگ جانا چاہیے بیدار ہو جانا چاہیے فیصلہ کر لینا چاہیے کہ کون حق پر ہے اور کون غلط ہے اور کیسے سادشیں ہو رہی ہیں ناصفی کام عمران خان اپنی اسے سپریم کورٹ کے اندر جو متوقع جیت ہے اس سے خوش ہیں اور جو آج کی جو میں پاکستان کی پریٹ میں ان کی شرکت تھی اس سے بھی یہ سب چیزیں جو ان کی باڈی لینگویج تھی ان سے جب سب چیزیں واضح ہو رہی ہیں کہ وہ یقینا جیت رہے ہیں لہٰذا ناصفی کام جو خفیہ طاقتیں ہیں جو پاکستان کے طاقتور لوگوں کو خریدنے کے لیے مفادات کے لیے خرید رہی ہیں ان کے منصوبے ناکام ہوں گے اللہ تعالی نے یہ ملک کے اپنے خصوصی فضل سے اس دنیا کے اندر بنایا ہے اور اللہ کا فضل اس پر ہمیشہ سے قائم اور دائم ہے سوویت یونینی سے نہیں توڑ سکا امریکہ بیس سال جنگ مسلط کرنے کے بعد اس ملک کو نہیں توڑ سکا تو کیسے آج اندرونی دشمن اور بیرونی دشمن اس ملک کی سلامتی ترقی اور اس ملک کی جو استحکام ہیں اس پر حملہ آور ہو سکتے ہیں انشاءاللہ پاکستان آگے بڑھ رہا ہے اور آگے بڑھتا رہے گا اور جو اس قوم کے لئے قربانیاں دینے والے لوگوں کی جو قربانیاں ہیں وہ قطن رائے گا نہیں جائیں گی اور جس مقصد کے لئے یہ ملک بنایا گیا تھا انشاءاللہ وہ مقصد بھی اس ملک کو ضرور حاصل ہوگا لیکن ہمیں حق کا ساج دینے ہے اور ہمیں باطل کے خلاف کھڑا ہونے ہے یہی ہمارا اسلام ہمیں کہتے ہیں اور یہی ہماری روایات ہمیں درست دیتی ہیں اور یہی ہمارے ملک کی اس وقت ضرورت ہے